اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر تین حروف مقطعات کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ان حرفوں کو حروف مقطعات کہتے ہیں مقطعات کے معنی ہے الگ الگ پڑے جانباری حروف اور ان کا تلفظ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح پہلی تختی کے ذیمن میں درج شدہ حروف ہجاکہ کیا جاتا ہے پس الف لا مین کا تلفظ اس طرح نہیں ہوگا جیسے علم بلکہ اس طرح ہوگا دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ان حرفوں میں سے جن کے بیج کا حرف حروفی مدہ یا حرفی لین ہے ان پر بھی مد ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں ان پر مد کی علامت بھی بنی ہوتی ہے اور اسی طرح جہاں جہاں ادغام یا اخفا کا قائدہ پایا جاتا ہے وہاں پر ان قائدوں کا خیال بھی رکنا چاہیے جیسے کہ الف لا مین میں دو مین کے ملنے کی وجہ سے ادغام کا اور عائن سین قاف میں عائن کے نون کے بعد سین اور سین کے نون کے بعد قاف کے ہونے کی وجہ سے اخفا کا قائدہ پایا جاتا ہے لہذا ان نواقع میں طلباء کو ادغام اور اخفا کی تاقید کی جائیں اور مشک بھی کرائی جائیں ہاں اگر بچے چھوٹے ہوں تو اخفا سے نہ بھی پڑھایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں مگر مد اور ادغام سے پڑھانا ان کو بھی ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کی علامتیں قرآن مجید میں لکی ہوئی ہوتی ہیں حروف مقطعات کو تین یا پانچ الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اب ہم شروع کریں گے تیسری تختی الیف لام میم الیف لام میم صاد الیف لام را الیف لام میم را الیف لام میم الیف لام ممیم الیف لام میم الیف لام موقع الیف لام ممان الیف لام مموما الیف لام موقع الیف всё نُون